دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری پھر یہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اللہ کی زمین میں فطور پیدا کرنے کے لیے شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اس کی ایک آنکھ اور ایک عبرو بلکل نہ ہوگی اسی وجہ سے اسے کانا کہتے ہیں اس کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی وہ ایک بڑے گھدے پر سوار ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف الف فرا یعنی کہ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھے گا البتہ کافر کو نظر نہ آئے گا اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا چالیس دن رہے گا جن میں سے پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا دوسرا ایک مہینے بھر کے برابر ہوگا تیسرا ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ عام دنوں جیسے ہوں گے وہ بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا جیسے بادل جسے ہوا اڑاتی ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جن کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی حقیقتا وہ آگ ہوگی یعنی اس کی جنت میں جانے والے قیامت میں آگ میں جائیں گے اور جو جہنم دکھائے گی ہے وہ مقام راحت ہوگا یعنی وہ جن لوگوں کو تکلیف دے گا وہی تو لوگ ہوں گے جو سرخرو ہو جائیں گے جو اس پر ایمان لائیں گے ان کے لئے بادل کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگے گا اور زمین کو حکم دے گا تو کھیتی اگائے گی جو اسے نہیں مانیں گے ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قہد میں امتلا ہو جائیں گے اور ختم ہو کے رہ جائیں گے ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفین شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے الغرص اس قسم کے بہت سے شوب دے دکھائے گا حقیقت میں یہ سب جادو ہوگا اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا ایسے وقت میں مسلمان اللہ کا ذکر کریں گے جس سے ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی چالیس دن میں تمام زمین کا گشت کرے گا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جب بھی داخل ہونا چاہے گا فرشتے اس کا مو پھیر دیں گے پھر جب وہ ساری دنیا میں گھوم پھر کر ملک شام پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں